موسیقی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سٹاری او ایمل کو آپ کس طرح ریجسٹر کریں گے چونکہ جب آپ ریجسٹر نہیں کرتے اور جو بھی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وارٹر مارک نظر آتا ہے جو کہ کلیرلی ڈائیگرام بیزیبل نہیں ہوتی تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ گوگل میں جائیں گے گوگل میں آپ نے لکھنا ہے سٹار یو ایمل ورزن 2.8.0 اس کے بعد آپ نے یہ فرسٹ لنک پہ کلک کر دینا ہے فرسٹ لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے 2.8.1 ٹھیک ہے ہوت فکس وینڈو کی یوزر وینڈو پہ کلک کریں گے تو وینڈو ڈاؤنلوڈ آدھر وائز باقی جتنی بھی یوزریں وہ ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ نے وہ سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ سیٹ اپ آلموسٹ 47 ام بی کا ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں نے میں آل ریڈی ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو ابھی میں یہ انسٹال کرتا ہوں آپ کے سامنے پھر بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یہ آپ کے جس ڈیریکٹری میں آپ نے سیف کرنا ہے اس کا نام آپ نے یاد رکھنے پروگرام فائل ایکس ایٹی سیکس سٹار یو ایمل میں میں سٹار یو ایمل جو ہے نا پروگرام فائل میں سیف کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے انسٹال کر دینا ہے یہ کوپینگ نیو فائلز اس کے بعد انسٹال ہونے کے بعد آپ نے فینش کی بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیمر کر آنے پر کلک کریں گے ہمارے پاس کلک کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا کہ یہ 2.43 کے بھی اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں سے جیسے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ہم یہاں سے شو ان فولڈر کریں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو کٹ کریں گے اور میرا جو سیٹ اپ جہاں پر میں نے انسٹال کیا تھا وہاں پر جائیں گے اس کے بعد ہے سٹار ایو ایم ایل اس میں ایک فولڈر ہوتا ہے www ہوا نا اس میں جانے کے بعد آپ لائنسز میں جائیں گے یہاں پر نوڈ ہوگا اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریپلیس دفائیل ان دی ڈیسٹینیشن پہ کلک کر کے ریپلیس کر دینا یہ فائل اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جاننا ہے سٹارٹ میں اور یہاں پر سٹار ایو ایم ایل جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اچھا جی اوپن ہونے کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے اگر ورزن 3.0.0 کرنا ہے تو اس کو آپ نے کینسل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایک دوسرا پاپ اپ مینیو آئے گا جس میں بائی کا آپشن لکھا ہوگا تو آپ نے اس بائی پہ کلک کر کے جس طرح یہ ویب جس طرح اس ایکسپلورل نے اوپن ہو جانا ہے تو آپ نے ڈیریکٹ اس کو کینسل کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہیلپ میں جا کے یہاں پر انٹر لائنسس کر لینا ہے انٹر لائنسس آپ کریں گے یہ چونکہ میں دوسری مرتبہ انسٹال کر رہا ہوں انٹر لائنسس میں آپ کے پاس دو انپوٹس آئیں گی دو فیلڈز ہوں گے ایک فرسٹ ہوگا اور ایک جو ہے نا نیچے ڈسکرپشن والا پہلے میں آپ نے لے کر لینا ہے میں آپ کو پینٹ کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں یہاں سٹار یو ایمل میں آپ ہیلپ میں جا کے انٹر لائنسس پہ کلک کریں گے نا تو اس میں کیا آئے گا اس میں آئے گا جی اسی طرح ایک منیو اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہاں پر ایک انپوٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک دوسرا بڑا انپوٹ ہوگا یہاں پر جو پہلا انپوٹ ہوگا اس میں آپ نے کیا لکھ لینا ہے یہاں پر آپ نے ڈبل کوٹیشن میں سمال ورڈ میں ایڈمن لکھ لینا ہے ایڈمن ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے ڈبل کوٹیشن میں کیا لکھ لینا ہے فل ایف یو ڈبل ایل اور نیچے آپ نے ریجسٹر کر دینا ہے ریجسٹر پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ میسیج آجائے گا کہ تو آپ جو بھی ڈائیگرام جو ہے ایکسپورٹ کریں گے تو اس پہ کوئی وارٹر مارک نہیں ہوگا دینا ک sweatyیمیرام جو ہے پہ زیابی اور گھر لکھ واق چیشون اید سے